ہیلو فینڈز اگر اسے پوزیشن ہے تو کیا کریں اگر آپ نے نئی پوزیشن بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس میں کیا کریں کون سے لیولز ہیں جہاں پر آپ انٹری کر سکتے ہیں اور کیا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے تو یہ ساری ہی چلچہ ہم اس پرٹیکلر ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو بالکل چپکے بنی رہے گا ان تک اور جلدبازی مت کیجئے گا ان تک دیکھے گا اور بینہ سکرپ کرے دیکھے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل ہی سبسکرائب نہیں کیا تو کوکلی چینل سبسکرائب کر لیے بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولیے گا اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارا راجہ بیٹریز بتایا تھا دیکھے کہاں بتایا تھا اور کہاں پہنچ چکا ہے تو زبردست بریک آؤٹ پکڑا تھا ہمارا راجہ بیٹریز میں جوبیلینٹ فوڈ ورکس میں نے کلی کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگ کو جوبیلینٹ فوڈ ورکس بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے IDFC فرسٹ بینک DCB بینک کے سارے ہی جو بینکس ہیں یہ بھی بہت شاندار لگ رہے ہیں تو آپ کو بالکل اس پر اپنا دھیان رکھنا ہے اور اپنے بلکل بنی رہنا ہے اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے تو HDFC MC میں ایک ڈسکلیمر کا دھیان رکھے گا اس میں میری پوزیشن بھی ہے تو جو بھی ڈسیجن لیجیے اپنے فائننشل ایڈوائز سے ڈسکس کر کے لیجیے گا آج بات کر لیتے ہیں HDFC MC کی اور HDFC MC میں آج کیا ہوا ہے آج ایک بہت اچھا ایک گرین کینڈل بنایا ہے اور ایک لیول تھا جہاں پر یہ بار بار پھس رہا تھا وہ تھا کچھ 4090 کے آسپاس یا 4100 to be precise یا راؤنڈ آف کرتے ہیں تو 4100 کے آسپاس کا ایک ریزیسٹنس فیز کر رہا تھا اور یہ ریزیسٹنس یہ ٹھیک تھا ٹائم سے یہ ریزیسٹنس یا پھر آپ اسی جو لیول ہے 4080, 4090 کے آسپاس یہاں پر ہی دیکھیں گے تو آپ پہلے یہاں پر ایک بار ریزیسٹنس لیا پھر یہاں پر ایک ریزیسٹنس پھر یہاں پر ایک ریزیسٹنس یہ ایک ریزیسٹنس اور آج اس نے سگنیفیکنٹلی 4080 کے آسپاس کو کروس کر گیا ہے اور یہ 4080 جو ایک ہرڈل کی طرح کام کر رہا تھا اور یہ ہرڈل کب سے بنا ہوا ہے یہ ہرڈل بنا ہوا ہے کچھ فیبرری 2024 سے فیبرری 2024 میں ہائی لگایا تھا 4066 اس کے بعد یہ 4080 41 ایڈ کے آسپاس ہی بار بار ریزیسٹنس لے کے نیچے آ جا رہا تھا اچھی چیز کیا ہو رہی تھی اچھی چیز اس میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ جو اس کا 50 ڈیمہ ہے 50 ڈیمہ کو یہ بالکل بچا رہا تھا اور اس کے علاوہ 100 ڈیمہ کو بھی یہ بار بار بچا رہا تھا تو یہ ایک اچھی چیز ہے بٹ ایک دائرے میں یہ فسا ہوا تھا وہ دائرہ تھا 4080 اور نیچے یہ دائرہ کہاں پر تھا نیچے یہ almost آئے رہا تھا 3600 کے آس پاس تو 3600 سے لے کے 4080 تک کا یہ جو لیبل تھا یہاں پر ہی اس نے کافی ٹائم گزارا ہے فیبریل سے لے کے ابھی جون آ گیا ہے اور یہ almost 3-4 مہینے کا یہ کنسالیڈیشن پورا ہو چکا ہے اور اب پھر سے اس نے یہ بریک آؤٹ دیا ہے اور وہ بریک آؤٹ بہت ہی بڑی آلگ رہا ہے تو اگر آپ کے اس پوزیشن تو بلکل بنے رہے گا اور اگر نئی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو جس بھی دن یہ تھوڑا سا بھی نیچے لے اس طرح پر ملے specifically 3900 کے نزدیک مل جائے تو بلکل وہاں پر آپ کو پوزیشن بنانی چاہیے اور 3800 2700 یا پھر 3700 کا ایک سٹاپ لس لگا کے بلکل اسے بنی رہنا ہے تو اگر نئی انٹری لینا چاہتے ہیں تو ابھی بلکل آپ ایک ٹانچ ابھی لے سکتے ہیں پھر سے یہ گرے تو بلکل ایفریج کر سکتے ہیں آراؤنڈ 3800 3900 یہ سارے ہی لیولز کے آسپاس آپ ایک ایفریج کر سکتے ہیں اور 3700 کے آسپاس کا سٹاپ لس لگا سکتے ہیں تو یہ ایفریجنگ کی پوائنٹ آفی سے بتا رہا ہوں کیونکہ اچھا سٹاک ہے اچھی کمپنی ہے HDFC گروپ کی کمپنی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں میں نے بھی جو پوزیشن بنائی تھی تو بہت 3900 سے میں نے پوزیشن بنائی تھی 2900 کے آسپاس اور میں نے 171800 بھی دیکھا تھا بڑ میرے کو گھبراہت نہیں ہوئی reason being کی مجھے پتا تھا house of HDFC ہے بہت ہی بڑیا pedigree ہے یہ بلکل ریٹرن بنا کے دے گا تو بلکل پریشان کیا تھوڑی رائیم کے لیے بہت ہی بہت ہی زبردست ریٹرن بنا کے دیا ہے ابھی آپ کو جیسے میں نے بتایا 2800 کے آسپاس کی میں نے پوزیشن بنا رکھیے اور ابھی چل رہا ہے 4100 تو یہ ایک بہت ہی بڑیا ایک stock ہے جہاں پر آپ averaging بھی کر سکتے ہیں اور بلکل اسے بنے رہے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پورانی پوزیشن بنائی ہوئی ہے تو 3900 ایک سٹاپلاس ہے جو کہ 20 ڈیما ہے 38 27 اس کا 50 ڈیما ہے اور 36 92 یا پھر 37 ڈیس کا 100 ڈیما ہے یہ تین لیولز کا دھیان رکھیے اور بلکل بنے رہی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے آج وولیم بھی بہت اچھا ہوا ہے ان فیکٹ اور اسی وجہ سے ابھی جو اس میں نیکس پڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا وہ نیکس پڑھاؤ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے almost 4600 کے آس پاس 4600 کے آس پاس کا ایک لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے تو 4600 کے ٹارگٹ کے لیے بلکل بنے رہنا ہے اور stop losses میں نے آپ کو بتائی دیا ہے رسی بھی دیکھتے ہیں تو آج کے سطر میں 61 کا رسی ہو چکا ہے تو جو مومنٹم اس میں fizzle out ہو گیا تھا تھوڑا sideways گیا تھا وہ sideways جو تھا وہ اب اس میں بالکل اس نے consolidation phase over ہو چکا ہے اور اب اس چارٹ پیٹرن بنا ہوا ہے اور اس میں بھی weekly کے چارٹ میں اس week میں اس نے 5% دی چکا ہے تو یہ جو 5% دیا ہے اب اس میں immediate hurdle جو دکھ رہا ہے 41.90 کے اس پاس تو almost 80 کے اوپر ایک چھوٹا سا hurdle ہے اس میں بہت زیادہ دم کم لگنی جا میں تھوڑا time جا سکتا ہے but at the end یہ hurdle easily cross ہو جائے گا اور جیسے میں آپ وہ اس میں بالکل intact رہنا چاہیے اور وہ بالکل اس میں ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اب اگر 38 37 نہیں ٹوٹتا ہے تو اس میں بہت بڑی چال آ سکتی ہے اور اس کو بلکل لے کے جا سکتا ہے یہ 5000 پلس پر بھی تو پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ 4600 اور اس کے بعد 4600 کرتا ہے تو 5000 پلس کے بھی ٹارگٹ دیکھن کو مل سکتے ہیں HDFC AMC میں تو یہ ایک بہت بڑی چارٹ پیٹن دکھ رہا ہے حالان کی منتلی کے چارٹ پر 80 کا RSI ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا سائیڈ بی جائے تھوڑا سا نیچے اسی کے ترچ پر HDFC AMC بہت بڑی لگ رہا ہے تو یہ سٹاک جو ہے اپنے core portfolio میں رکھئے میرا بھی core portfolio کا part ہے یہ اور اس میں میں بلکل long term کے perspective سے بنا ہوا ہوں تو یہ لائک ضرور کیجئے آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب